سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارہ برس کی ڈوبی گو کشنی کو پل میں پار لگائی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا نام نامی اسم گرامی عبدالقادر کنیت ابو محمد لقب مہی الدین آپ کی ولادت با سعادت سن چارزو ستر ہجری جیلان میں یکم رمضان المبارک ہوئی اور آپ نے پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا آپ کا ویسال گیارہ ربیو الاخر سن پانس سو اکسٹھ ہجری میں ہوئی اور آپ کا مزار مبارک بغداد مولا میں موجود ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں دریہ کی سیر کے لیے گئے دیکھا کی ایک بڑھیا آئی اور اس نے مٹکی کو نیچے رکھا اور دوپٹہ سیاں سو پوچھنے لگی غوث پاک نے اپنے خادم کو بھیجا جا پوچھو یہ ضعیفہ کیوں روتی ہے یہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں دیکھ سکتے وہ خادم اس ضعیفہ کے پاس حاضر ہوا اور اس سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو ضعیفہ نے جواب دیا کہ میرے رونے سے تم کو کیا مطلب خادم غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور ضعیفہ تو بہت ٹیڑھا جواب دے رہی ہے آپ خود ہی تشریف لائیں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب اس ضعیفہ کے پاس حاضر ہوئے اور اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس بڑھیا نے جواب دیا اے نوجوان رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک ایک لوتا خوبصورت بیٹا تھا اور وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کی پوری جوانی پرورش کی اور میری یہ خواہش تھی کہ وہ جوان ہوگا تو اس کی شادی رچاؤں گی اور آخر کار دن آ ہی گیا تھا کہ شادی رچائی اور اس دریائے دجلہ کے اس پر بہول آنے گئی میں اور چند لوگ اس سے اترے ایک ہوا کا جھوکا آیا اور جیسے ہی کشتی بیچ دریہ میں پہنچی میرے بیٹے کے بارات میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئی وہ کشتی ڈوب گئی اب جب بھی میں پانی بھرنے آتی ہوں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے اور میرے سامنے وہ منظر یاد آ جاتا ہے اس لیے میں روتی ہوں حضور غصی عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں رکو ابھی تیرا انتظام ہو جائے گا اس نے کہا اے نوجوان میرے بیٹے کی کشتی ابھی یا دو چار دن پہلے نہیں ڈوبی بارہ سال گزر گئے اور تم کہتے ہو ابھی تمہارا انتظام ہو جائے گا غصی عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی مریم کو خدا کی بیوی ماننے والی اے غلط اقیدے رکھنے والی عورت میرے اللہ کی قدرت دیکھ ہم محمدی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے لمیلد ولمیلد ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا خدا ان سب سے پاک اور بے عیب ہے پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دو رکعت نماز پڑی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اور عرض کی کہ اے اللہ اس کے بیٹے کی بارات واپس کر دے غیب سے ندہ آئی عبدالقادر بارہ برس ہو چکے ہیں اس کشتی کے سواروں کو جن مچھلیوں نے کھایا ان مچھلیوں کو لوگوں نے کھایا اور لوگوں نے اس کو کھا کر حضم کر دیا جو فضلات بن گئے ان فضلات کو زمین کے جانوروں نے کھایا وہ مٹی میں مل گئے کہاں کی خاک کہاں پہنچی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے دعویٰ کیا ہے مولا مجھے رسوہ مت کرنا ارشاد ہوا عبدالقادر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور تو کہتا ہے واپس کر دے روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک نے اپنا جببہ اتارا اور آپ نے فرمایا میرے اللہ اگر وہ ڈوبی ہوئی کشتی واپس نہ آئی عبدالقادر تیری قسم کھا کر کہتا ہے موت آنے تک کبھی کپڑا نہیں پہنے گا غیب سے آواز آئی عبدالقادر پہن لے تجھے میری قسم اب دیکھ میری قدرت کا کرشمہ آپ نے جببہ ہاتھ میں لے لیا پہنا نہیں فرمایا جب تک کشتی واپس نہیں ہوگی میں کپڑے نہیں پہنوں گا تو ادھر کشتی نکال میں ادھر جببہ پہنوں گا دریا کی طرف غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آئے ضعیفہ دیکھ میری اللہ کی قدرت کے کرشمے کو جہاں پہ وہ کشتی ڈوبی ہوئی تھی وہیں سے وہ کشتی نکلی اور کنارے کو آئی وہ جیسے گاتی اور بجاتی ہوئی ڈوبی تھی اسی شان سے کنارے پہ لگی اس ضعیفہ نے جیسے اپنے بیٹے کو کھویا تھا ویسے ہی دولہ بنے ہوئے اپنے بیٹے کو پایا پورے بارات پانچ سو براتیوں کو دیکھ کر ضعیفہ خوش ہو گئی اور صدق دل سے کل میں طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دین اسلام میں حاضر ہو گئی اور باقی کے لوگ بھی جتنے واپس ہوئے تھے براتی اور دولہ سب لوگوں نے حضور سینہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا غوث عظم رضی فرماتے ہیں اللہ مجھے یہ بات تین بار کیوں کہنی پڑی تین بار کے بعد تُو نے فرمایا میرے قدرت کا کرشمہ دیکھ اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا عبدالقادر تُو جانتا ہی ہے کہ جو تُو نے کہا ہے وہ ہونا ہی ہے تین بار میں نے اس لئے دہرائی کہ جب تُو نے پہلی بار کہا تو زمین کے اندر جو کیڑے ان کو چن چن کے کھا چکے تھے وہ مٹی میں مل گئے تھے ہم نے اس وقت ان کو کیڑوں سے نکالا اور دوسری مرتبہ ہم نے ان کو مچھلیوں کے پیٹوں سے نکالا اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو اجسام کا جامع پہنا کر نئی زندگی عطا فرما دی جو بھی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسے قدرت ملی غوث عظم تو ہم کو چاہیے کہ ہمولی اللہ کے دامن سے واپستہ رہیں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو